محمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم انشاءاللہ در اور گھبراہت کے وقت کی دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی وجہ سے در یا گھبراہت میں مبتلا ہو جاتا ہے ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ہم ضرور آزمائش کریں گے تمہاری ضرور ضرور آزمائیں گے تم کو بشیئ ان ساتھ کسی بھی چیز کے من الخوف خوف میں سے تو سب سے پہلے خوف کا ذکر کیا گیا وَالْجُوعِ اور بھوک وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَنْوَالِ اور مالوں کی کمی وَالْأَنفُسْ جَانُوْكِ وَثَّمَرَاتْ اور پھلوں کی وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اور خوشخبری دے دو سبر کرنے والوں کو کون ہیں وہ کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّرْرَبِّهِمْ وَرَحْمَةٍ ایسے لوگوں پر اپنے رب کی طرف سے نوازشیں ہیں اور رحمت ہے وَالَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہی سیدھی راہ پر ہیں ہدایتی آفتہ ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خوف اور غم اور گھبراہت اور تکلیف اور پریشانی کے موقع پر وہ کام کریں جو ہمارے رب کو پسند ہے تاکہ ہم صحیح راہ پر ہوں اور صحیح راہ پر چلنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان قیامت کے دن اپنے رب سے جا ملاقات کرے گا اس حال میں کہ رب اس سے راضی ہوگا اور وہ رب سے راضی ہوگا اس سے بڑی انسان کی سعادت اور کیا ہو سکتی تو پھر ہونا کیا چاہیے یہ کہ انسان ڈر اور گھبراہت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اللہ تعالیٰ کی طرف اس لئے رجوع کرے کہ پوری کائنات اسی سے سوال کر رہی ہے اسی کی طرف رجوع کرتی ہے پرانے مجید میں آتا ہے یسعلہ من فی السماوات والارض اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اسی سے سوال کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں یعنی ساری مخلوق اپنے رب کی طرف رجوع کرتی ہے ہر ضرورت میں جیسے ایک موقع پر عزیز سلمان علیہ السلام نے ایک چونٹی کو دیکھا کہ وہ ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف دعا کر رہی تھی بارش کے لئے تو ساری مخلوق اپنی ضرورت اپنے رب سے ہی مانگتی ہے تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ غیروں کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے صرف اپنے رب کی طرف نظر اٹھائے اور اسی سے مانگے اور اسی سے فریاد کرے لیکن یہ یاد رکھے کہ جب رب سے مانگنے کے لئے جائے تو عدب اور احترام کا تقاضی یہ ہے تو پہلے رب کی تعریف بیان کرے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بردرود بیجے تو اس سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف کے کچھ اور کلمات ہیں جو آج آپ سے شیئر کریں گے ابو امامہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں شب و روز کے مسلسل ذکر سے افضل ذکر نہ بتاؤں تم کہا کرو سبحان اللہ عدد ما خلق سبحان اللہ مل اما خلق سبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماع سبحان اللہ مل اما فی السماع والارض سبحان اللہ مل اما خلق سبحان اللہ عدد ما احسا کتاب وَسُبْحَانَ اللَّهِ مِلْ أَكُلِّ شَيْءٍ میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جن کو اس نے اپنی کتاب میں شمار کیا اور میں اللہ کی اتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے ہر چیز بھر جائے پھر تم اسی طرح الحمدللہ کہو یعنی جہاں سبحان اللہ کہا ہے اسی طرح الحمدللہ کہ میں اللہ کی اتنی تاریخ بیان کرتا ہوں تو انسان اللہ سبحانو تعالی کی تاریخ بیان کرتے ہوئے تھکے نہیں اس تسبیح سے بھی انسان کے بہت سی مشکلات خود بخود حل ہو جائیں گی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشری پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کیونکہ حضرت عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا جو بھی تجھ سے ہوتا رہا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں یعنی بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں تو بہرحال جب انسان پر کوئی آزمائش آئے اور خصوصاً در خوف اور گھبراہت کا وقت ہو تو پھر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے سب سے پہلے انسان اس کی تحقیق کرے کہ درنے کی وجہ کیا ہے اس کو انیلائز کرے بعض وقت صرف شیطان انسان کو ڈراتا ہے اور خوف دلاتا رہتا ہے جبکہ خوف کی کوئی حقیقی وجہ نہیں ہوتی اور پھر جب شیطانی وسوسے بار بار انسان پر حملہ آور ہو تو اس وقت انسان صرف اللہ کو کافی سمجھے اللہ پر بھروسہ کرے کیونکہ اسی پر توقل کرنا چاہیے توقل کرنے والوں کو کیونکہ ہر مسئلے کا حل اسی کے ہاتھ میں ہے پھر یہ کہ انسان صرف اللہ سے ڈرے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا دوسرے سارے ڈر ختم ہو سکتے ہیں اگر انسان کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہو پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ساتھ محسوس کرے کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے اور راستے میں غار سور میں آپ نے پناہ لی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو یہ کہہ کر تسلی دلائی کہ لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کرو یعنی درومت اللہ ہمارے ساتھ ہے تو جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو خود بخود وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ مجھے اگر اللہ کی مدد حاصل ہوگی تو کوئی میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا پھر یہ کہ انسان کو اللہ سبحانو تعالی کی حفاظت پر یقین رکھنا چاہیے جیسے ایک موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے آپ سو گئے تو اتنے میں ایک آرابی آیا اور اس نے آپ کی تلوار اٹھا لی اور تلوار لہرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا جبکہ آپ کی آنکھ کھل گئی اس وقت کہ بتاؤ اے محمد آج تمہیں مجھ سے بچانے والا کون ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اتمنان کے ساتھ بغیر کسی در اور گھبراہت کے جواب دیا میرا اللہ یہ وہ یقین تھا اللہ تعالی کی حفاظت کا تو اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ تو وہ آرابی کام نے لگ گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ پڑی اٹھا لی اور اس سے پوچھا اب بتاؤ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے تو اس پر وہ شخص اتنا مروب ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ نے اس کو کوئی سزا نہیں دی کر یہ کہ انسان ڈر اور گھبراہت کے موقع پر پریشانی کے موقع پر نماز سے سہارا لے قرآن مجید میں آتا ہے ان الانسان خلق حلوع اذا مسہ الشر جزوع وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعَ إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَاطِهِمْ دَائِمُونَ بلا شبہ انسان تھڑ دلہ بنایا گیا ہے جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبراہ اٹھتا ہے جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے سوائے نماز ادا کرنے والوں کے وہ جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں تو گویا نماز کی پابندی انسان کو ڈر خوف اور گھبراہت سے محفوظ رکھتی ہے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی انہیں خوف یا گھبراہت ہوتی تو فوراں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے قرآن مجید میں وَسْتَعِينُ بِالصَبْرِ وَالصَّلَاطِ صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کوشش کر کے بہادری کا مظاہرہ کرے اپنے دل کو تھامے اچھی امید رکھے پوزٹیو سوچ رکھے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس بندی کی مدد فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سے زیادہ بہادر تھے مدینہ میں اکثر خوف کی خبریں پھیل جائے کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا باہر نکل کر لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا کرتے تھے اور دشمن کے آنے کی بھی خبر لیتے اور صحابہ کرام اس بات پر حیران ہو جاتے کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بھی نہیں ڈرتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کے اوپر جب آزمائش آئے اس وقت بھی انسان اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے اور جب تکلیف چلی جائے تو بھی انسان اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا رہے یعنی صرف مشکل وقت پہ نہ پکارے عام حالات میں بھی انسان اللہ تعالی کو پکارتا رہے پھر اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو مکمل آمن دیتی ہیں مثلا عمرہ حج طواف کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَا ذَلْبَيْتِ الَّذِي أَتْعَامَهُمْ مِّن جُوعِمْ وَآَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْف ان پر لازم ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا یا خوف سے بچا کر امن دیا پھر اسی طرح شرک چھوڑ دینا قرآن مجید میں آتا ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پر ہیں ہدایت پانے والے ہیں پھر اسی طرح انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے رات کو سوتے وقت خاص طور پر یہ دعا پڑھ کر سوئے اللہم اَسْلَمْتُ نَفْسِ اِلَئِكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِ اِلَئِكَ وَفَوَّدْتُ اَمْرِي اِلَئِكَ اے اللہ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا میں نے اپنا رخ تیری طرف کر لیا اور میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا تو جو چیز بھی انسان کو پریشان کرے تو وہ انسان اللہ کے سپرد کر دے کیونکہ وہی ہر چیز کی ٹیک کیر کرنے والا ہے اور اس سے بہتر کوئی بھی کسی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا پھر اسی طرح انسان اگر چاہتا کہ ہمیشہ دنیا اور آخرت میں امن میں رہے ہر خوف اور گبراہت سے تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے آدم علیہ السلام کو اور حضرت حویٰ کو جب دنیا میں اتارا گیا تھا تو اس وقت پر اللہ سبحانو تعالیٰ نے انسانوں کو بتا دیا تھا اور وعدہ فرمایا تھا ہم نے کہا سب کے سب اس سے اتر جاؤ پھر اگر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے واقعی کوئی ہدایت آ جائے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے پھر اسی طرح اللہ سبحانو تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت انسان کو خوف اور غم سے نجات دینے والی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد اگر کبھی تمہارے پاس واقعی تم میں سے کچھ رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کریں تو جو شخص ڈڑ گیا اور اس نے اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے پھر اسی طرح دین پر استقامت اختیار کرنا انسان کو خوف سے نجات دیتا ہے فرما ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَانُوا فَلَا قَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر پھر جم گئے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے پھر اسی طرح انسان اپنے فرائض کی ادائیگی کرتا رہے اور اگر فرائض ادا کرتا رہے گا تو اس پر کوئی خوف اور غم نہ ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے نماز قائم کرتے رہے اور زکاة ادا کرتے رہے ان کا عجر ان کے پروردگار کے پاس ہے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اسی طرح صدقہ بھی انسان کو خوف اور غم سے نجات دیتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں ان کے لئے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے ایک اور جگہ پر فرمایا جو لوگ دن رات کھلے اور چھپے اپنے مال خرچ کرتے ہیں انہیں اپنے رب سے اس کا عجر ضرور مل کر رہے گا ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور اب کچھ دعائیں اور تسبیحات جو انسان کو خوف سے نجات دیتی ہیں غم سے نجات دیتی ہیں سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے آپ نے فرمایا جو رات سے خوف آئے کہ وہ اسے پریشان کرے گی کچھ لوگوں کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے یا مال کے ساتھ بخل کرے کہ وہ خرچ ہو جائے گا یعنی کسی کو کچھ دیتے ہوئے اس کے دل میں گبراہت ہوتی ہے یا دشمن کے ساتھ بزدلی کرے کہ وہ اسے قتل کر دے گا یعنی دشمن کا خوف ہو جان سے جانے کا تو اسے چاہیے کہ وہ اس قول کی کسرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہی اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے یعنی اتنی حیمتی تسبیح ہے کہ اگر ایک انسان اللہ کے راستے میں پہاڑ صدقہ کرے تو اس سے بھی زیادہ اس تسبیح کا فائدہ اور اثر ہوگا کتنے مختصر سے کلمات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان ہوئی ہے یعنی انسان اس وقت تک ذکر اور ورد کرتا رہے جب تک کہ اس کا دل سکون میں نہ آ جائے ایک اور روایت میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داریا گبراہٹ کے موقع پر انہیں یہ کلمات سکھایا کرتے تھے میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی ناراضگی سے اس کے بندوں کی شرارتوں سے شیطانوں کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں پھر اسی طرح دراؤن خواب سے بچنے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا پڑھنے کے لیے پرمایا پھر اسی طرح رات کو نین میں گبراہٹ کی دعا یعنی یا نیند آئے نہ یا نیند کے اندر انسان خوف کھائی یا اسے گبراہٹ شروع ہو جائے تو اس کے بارے میں خالد بن ولید روایت کرتے ہیں کہ میں رات کو نین میں گبراہ جایا کرتا تھا پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا میں رات کو نین میں ڈر جاتا ہوں تو میں اپنی تلوار اٹھا لیتا ہوں اور جو چیز سامنے آتی ہے اسے تلوار سے مار ڈالتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا ہوں جو مجھے روح الامین نے سکھا ہے یعنی جبریل امین نے کہو میں اللہ کے تمام کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں جن سے آگے نہ کوئی نیک اور نہ کوئی فاجر بڑھ سکتا ہے ان تمام چیزوں کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہیں اور جو آسمان کی طرف چڑھتی ہیں اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات کو ہر آنے والے کے شر سے سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے اے نہایت رحم کرنے والے پھر اسی طرح انسان کو صبح و شام آفیت کی دعا بھی پڑھنی چاہیے ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ان دعاوں میں سے کسی دعا کو چھوڑتے نہیں تھے اللہم انی اسألوک العافیت فی الدنیا والآخرا اللہم انی اسألوک العفو والعافیت فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی اللہم مسترعوراتی و آمر روعاتی اللہم محفظنی من بین یدی و من خلفی و ان یمینی و ان شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتکا ان اغطال من تحتی اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے آفیت کا سوال کرتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے اپنی دنیا اور دین اپنے اہل خانہ اور مال کے متعلق درگزر اور آفیت کا سوال کرتا ہوں اے اللہ میرے ایوب پر پردہ ڈال دے اور خوف سے مجھے امن عطا کر دے اے اللہ آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر کی جانب سے میری حفاظت فرما اور میں تیری عظمت سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے نیچے سے اچک لیا جائے یعنی زمین میں دھسنے سے تو یہ وہ خوبصورت دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی کہ جن کو پڑھنے سے انسان ہر طرح کے خوف غم اور گبراہت سے آداد ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان دعاوں کو پڑھ سکیں اور ہر حال میں اپنے رب ہی کو پکاریں تاکہ وہ ہمارے طرف رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہو وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ